میرا افسانہ چینل پر آپ سبی کا سواغت ہے یہ ستمبر کے مہنے کا آخری شنیوار کا دن تھا برسات کا موسم جھما جھم برس کر گزر چکا تھا موسم سوہانہ ہو چکا تھا نہ زیادہ گرمی تھی نہ سردی تھی اس سمیں شام کے قریب پانچ بجے تھے اور ہم پرانے لخنو شہر کی ایک دھرمشالہ کے کمرے میں ہی تھے یہ ایک بنگالی دھرمشالہ تھی جسے کوئی دھارمک ٹرسٹ چلاتی تھی کانی کے لیے تو یہ ایک دھرمشالہ تھی کہ تُو کسی ٹو سٹار ہوتل سے کم نہیں تھی اس میں کمرے کا قرائے بھی ہوتل سے کم نہیں تھا کمرے میں صاف صفائی کا وشیز دھیان دیا گیا تھا ڈبل بیٹ پا بچھا بشتر چادت تکیہ اور بات رو سب ہی کچھ بلکل صاف ستھرا تھا ٹرین کے گیارہ گھنٹے کے سفر کے تھکان ہونا لازمی تھا جب میں ٹولٹ سے ٹریش ہو کر آئیت انوراغ اپنی آنکھی بند کر کے لیٹا تھا مجھے آیا جان کا انوراغ اٹھ کر بیٹھ گیا تب میں بیٹ پر ہی اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی اور اس سے بولی کیا سوچ رہا ہے انوراغ کس چنتن میں کھویا ہے انوراغ بیچار پروک بولا یہی کہ کیا میں سپن لوگ میں ہوں یا جاکتے ہوئے میرے سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں کہاں میں خود کو دنیا کا سب سے بدقسمت انسان سمجھتا تھا اور آج جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہو گیا ہوں میں نے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا ایسا تیرے ساتھ کیا ہو گیا انوراغ وہ بولا میں آئی پی ایس کا فائنل انٹرویو دینے لفنو آیا ہوں اور اشور خود میرے ساتھ میری پریمی کا کا روح دھارن کر کے آیا ہے آپ کی اس دبیہ پریم کے کارن حالات پون روپ سے میرے انپول ہے اس کے یہ شب سن کر میں اتینت بھاو بہور ہو گئی تھی مجھ میں آنند کی لہریں گلوریں مارنے لگی تھی اس آنند کے پیچھا نوراغ کے ہی جادوئی شب ہوتے تھے جسے تم پریم کرتے ہو اسے خوشی دے کر یا اس کے دکھ دور کر کے تمہیں جو خوشی اور آنند کا انبھاؤ ہوتا ہے وہی احساس پریم ہے ہم ایک دوسرے کو اپنی بہوں میں جکڑ چکے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کے سممک تھے کنٹو ہمارے بیچ میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی میرا سیر انوراغ کے بائی بھوجہ پر رکھا تھا اسی بھوجہ سے اس نے مجھے کس کر خود سے چپکا رکھا تھا میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی میں جانتی تھی کہ سمیں گزر رہا تھا کنٹو میں جاننا نہیں چاہتی تھی کہ گھڑی میں سمیں کیا تھا کنٹو جو بھی تھا بہت سکھت تھا انوراغ نے اپنی ہتھیلی میرے گال پہ رکھی اب میرے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگا میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کیا دیکھ رہا ہے وہ بولا کچھ نہیں پر میں شویر کی جیونت مورتی دیکھ رہا ہوں مجھے سکھ اور سو بھاگیا دینے کے لیے کیسا عجبت روپ دھارن کر کے آئی ہے میرے ماتھی کو چم کر وہ پھر بولا من میں ایک پری کلپ آیا ہے کیا میں نے ہس کر پوچھا تو وہ بولا آپ میری کون ہیں میرا مطلب ہے کہ میں نے آپ کے رشتے کے سارے روپ دیکھے آپ نے مجھ ماں کی طرح اپنے ہاتھوں سے بھوجن کھلایا پتا کی طرح میرا خوصلہ بڑھایا گروہ کی طرح مجھے پڑھایا اور پریمکا کی طرح آپ مجھے پیار دے رہی ہیں سچی سچی بتائیے کہ آپ میری کون ہیں انوراک کی بات سن کر میں ہسیار اپنی دونوں ہاتھیلیوں میں اس کا چہرہ لے کر بولی تجھے جو سب سے اچھا رشتہ لگتا ہے وہی سمجھ لے انوراک یا سن کر انوراک مسکرائیا اور مجھے کوئی اتراز نہیں تھا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تجھے ایک رات اور ملے گی تب جی بھر کر اپنے ساری خواہشیں پوری کر لینا کنتو انوراک نے اس بار میرے ہونٹوں کو جلدی مک کر دیا اور بولا کاش آپ میری پتنی ہوتی کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ پھر سے بولا آپ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں کاش آپ میری پتنی ہوتی میں پہلے سے ہی کسی کی پتنی ہنوراک میں جانتا ہوں میں تم سے عمر میں قریب سات آٹھ سال بڑی ہوں اور ایک دس برس کے بیٹے کی ماں بھی ہوں انوراک میں جانتا ہوں اور تب بھی تم مجھے پتنی کے روپ میں پانا چاہتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا انوراک کی بات سن کر میں حیران ہوئی کنتو دھائرے دھارن کر کے بولی تیرے ویچار سے پتنی اور پریمکہ دونوں میں سے کون سا رشتہ ادھیک مطبون ہے انوراک انوراک تپاک سے بولا پتنی کا میرے ویچار سے پریمکہ کا رشتہ کہیں ادھیک مطبون ہے انوراک ایسا کیسے سنبھاؤں ہے تجھے آج ہی اتر مل جائے گا یا سنکا انوراک کی چہرے پر بچی تربھاؤ آیا کنتو خود پر نیانترن کر کے اس نے میرے ہوتوں پر ایک کس کیا اور ہم نے اس سے میں پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں جب ڈائلوٹ سے فریش ہو کر آئی تو گون پہن کر آئی تھی جبکہ انوراک نے تو جنس اور شرٹ سہید سبھی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں گی میں بارہ ورسوں سے شادی صدہ ہوں اور ایک سنکوچ ہے یا ڈر یا سنسکار جو ہم عورتوں کو بچپن سے ہی سکھائے جاتے ہیں لیکن یہ انوراک میرا پریمی ہے جس کی محبت نے مجھے اتنا عدیقار دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہوں اسے کیسے بھی چھو اور پکڑ سکتی ہوں وہ بھی بینہ کسی ڈر یا سنکوچ کے اور یہ انوراک مجھے اپنی پتنی کے روپ میں چاہتا ہے اسے کیسے سمجھایا جائے کہ پریمی کا کی اہمیت پتنی سے کہیں ادھیک مطبون ہوتی ہے اب میں انوراک کے سامنے سمرپن کر رہی تھی کیا اب آپ سہج ہیں میں نے شرماتے ہوئے اپنی گردن ہاں میں ہلا دی تو اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا انوراک دھیرے دھیرے اپنی ہتھیلی سے میرا سیر سہلا رہا تھا تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ پریمی کا کمہ تو پتنی سے ادھیک کیوں ہے میں اس میں انوراک کے آنند میں پوری طرح سے بنائے رکھتے ہوئے میں نے اتر دیا پتی پتنی کا سنبھن فرض نبھانے کے اوپر ٹکا ہوتا ہاں نوراک وہ رشتہ ایک بندن ہے جس کی سفلتہ کرتوے نبھانے پہ ٹکی ہے مجھے بیچ میں روکا نوراک بولا تو کیا پتی پتنی آپس میں پریم نہیں کرتے بلکل کرتے ہیں میں نے ایسا کب کہا کہ نہیں کرتے لیکن اس رشتے میں پریم اور سمرپن کرنا بھی ایک فرض نبھانے جیسا ہوتا ہاں نوراک وہ لوگ پریم کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا سہارا پانا چاہتے ہیں جبکہ پریمی آپریمی کا جب پریم کرتے ہیں تو ان کے رشتے میں کوئی فرض یا بندھان نہیں ہوتا نوراک وہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے سمرپن کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں یہ فرق ہے نوراک تو کیا انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے میں یہ نیمنا نہیں کر سکتی ہے نوراک کیونکہ یہ نیدھاریت کرنا میری سیما سے پرے ہے یہ سکھ اور آنند کا سمیہ تھا اس میں جلدی ہی گزر رہا تھا نوراک نے میرے فوٹو کو مکت کر دیا اور سمواد کرنے کے لیے بولا کیا اس لئے آپ میری پریمی کا ہی بنی رہنا چاہتی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تو کہہ رہا تھا نوراک کہ ایشور خود تیری پریمی کا کا روپ دھارن کر کے تجھے سکھ اور سو بھاگے دینے آیا ہے کیا تُو نے کبھی سنا ہے کہ ایشور خود کسی پتنی کا روپ دھارن کر کے اسے سکھ اور سو بھاگے دینے آیا ہو ایشور پتا کے روپ میں ماتا کے روپ میں سوامی مطر پوترہ گروہ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے میرا بھائی کے جیون میں تو پتنی کے روپ میں بھی آ چکا تھا کینٹو کیا کسی کے جیون میں پتنی کے روپ میں بھی ایشور آیا ہے نوراک ویچار کرتا ہوا بولا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شاید آج تک کسی نے ایشور کے پتنی کے روپ کی کامنا ہی نہیں کی تب میں ہستے ہوئے بولی تو بھی مت کر اور مجھے اپنی پریمکا ہی بننے رہنے دے انوراک میں نے اپنے ہوت انوراک سے چھڑائے اور اسے پھر بولی پریمکا اور پریمی ایک خوشبو کے جھوکے کی طرح زندگی میں آتے ہیں انوراک اور اپنی مہک چھوڑ کر ایسے بھی ہی گزر جاتے ہیں انہیں جو ریشتوں کی بیڑیوں میں قید کرتا ہے اکثر ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے کین تو سماج میں جو سمان پتی پتنی کا ہوتا ہے وہ پریمی پریمکا کا نہیں میں نے ہس کر اتر دیا سماج کے لوگ جاہل اور پاکھنڈی ہوتے ہیں انوراک انہیں جاہلوں نے رام چندر کو بھی مجبور کر دیا تھا وہ اپنی پتنی مہارانی ستا کو تیاغ دے یا سماج جب پتنی کو ہی دوئم درجے کا مانتا ہے تو پریمکا کا درجہ تو اس سے بھی نیچے ہی سمجھے گا نا انوراک نے سماج کو روچپون بنا دیا تھا جس کا جواب میں سہج ہو کر دینا چاہتی تھی سہج اوستہ میں آ کر میں اس سے مسکرا کر بولی پھر سے بتا ابھی تو کیا کہہ رہا تھا یا سماج جب پتنی کو ہی دوئم درجے کا مانتا ہے تو پریمکا کا درجہ تو اس سے بھی نیچے سمجھے گا میں اس کی بات سنکر زور سے ہس کر بولی وہ بہنسرو باجانے والے بھگوان یاد ہے ان سے پہلے ان کی پریمکا کا نام لیا جاتا تھا کیا سمجھ گیا میں کس کی بات کر رہی ہوں انوراک سمجھ چکا تھا اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر خوشی بھری چمک بیان کر رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا میں نے اس سے کچھ اور کہہ کر بھی سمجھایا اور تو جانتا انوراک ان کی وہی پریمکا پوری انسانیت میں محبت کا فرشتہ سمجھی جاتی تھی پریم بھاو کی ساکچھات مورتی مانی جاتی ہیں میری بات پوری سنکا انوراک پرم سنتوشت ہو چکا تھا مجھے اپنی پتنی بنانے کی اس کے دل کی خواہش بھی شانت ہونے لگی تھی اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی تب انوراک پھر سے بولا کہ آپ ایک پشنل سوال کا جواب دے سکتی ہیں میں نے ہرانی سے ان کی طرف دیکھا وہ پھر بولا کیا پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا پوچھو اگر آپ کسی کی پتنی بھی ہیں اور کسی کی پریمی کا بھی آپ کے لئے ادھیک مطلبون کون ہے میں آپ کا پریمی یا آپ کے پتی ایڈوکیٹ سناتن انوراک کے اس سوال کا میں نے کوئی برا نہیں مانا تھا یا پوچھنا اس کا حق تھا کہ تو میں اس میں جواب نہیں دینا چاہتی تھی اپنا ہاتھ بڑھا کا نزدیک رکھا محب موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھا ساڑھے آٹھ بجنے والے تھے میں انوراک سے بولی اس کا جواب تو میں تجھے آج ہی دوں گی انوراک لیکن ابھی نہیں رات کو اب تو اٹھ اور کپڑے پہن ساڑھے آٹھ بج گئے ہیں آٹھ بجے ہم نے راتری بھوجن کے لئے چلنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے یہاں کہ کر میں نے مسکرا کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اس کے چہرے کو اپنے قریب لاکہ ان کے ہوتوں کو میں نے ایک کس کیا تو انوراک مسکراتے ہوئے بولا اور تھوڑی دیر میں چلے نہیں انوراک رات میں دیر سے بھوجن کرنا سواستے کے لئے اچھا نہیں ہوتا اور رومانس کے لئے تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا رات کے ساڑھے نو بج چیگوہ تھے ہم پرانے لخنو شہر کے جس بازار میں ہماری دھرمشالہ استھیب تھی اسی بازار کے ایک پرانے کنتو مشہور ہے اس طرح میں ہم بھوجن کر چکے تھے لخنو شہر کے مشہور اور لزیز بینجنوں کا بھرپون آنند اٹھاتے ہوئے ہم نے ڈرک کر بھوجن کیا اور اب پیٹ میں پاچنکریہ کو گتی دینے کے ادیشیے سے ہم بجار میں پیدل ہی گھوم رہے تھے بجار میں اچھی چہل پحل تھی یہاں لوگ سا پریوار گھوم رہے تھے دکانوں سے خریداری بھی کر رہے تھے اور کھانے پینے کے شوقین لوگ ترہ ترہ کے سوادیش بھوجن کا آنند بھی اٹھا رہے تھے تب انوراگ مجھ سے بولا آپ کے ویچار سے پریم منوشے کو باندھتا ہے یا آزاد کرتا ہے میں نے چھنبہ ویچار کر اسے اتر دیا یدی تم کسی کو پریم کرتے ہو تو تم اس کے پریم میں بند جاتے ہو کیونکہ جب کوئی تمہیں پریم کرتا ہے تو وہ تمہیں سواتنتر کر دیتا ہے انوراگ نے حیران ہو کر پوچھا اس کا کیا اردھ ہے میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی جس سے تم پریم کرتے ہو اس پر بھروسہ بھی کرتے ہو اس لئے اسے سواتنترتہ دیے رکھتے ہو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں پریپیا ادھارن دے کر سمجھائے تب میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا سمجھو میرے پتی مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں میرے پریم میں بندے ہوئے ہیں کیونکہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے ایک سٹوڈنٹ سے IPS کا فائنل انٹرویو دلانے کے لئے لفنا ہو جانا ہے تو انہوں نے ایک چھنڈ میں بھی مجھے یہ کہا کر آزاد کر دیا کیونکہ جب وہ مجھ سے پریم کرتے ہیں تو مجھ میں بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اس لئے مجھے آزادی بھی دیتے ہیں کیا اب تو سمجھ گیا انوراغ انوراغ نے پھر سے پوچھا اور آپ کیا آپ ان کے پریم میں بندھی ہوئی نہیں ہیں بلکل انوراغ ہر ماں کی طرح میں بھی اپنے بیٹے سے بہت پریم کرتی ہوں اب پوری طرح سے ان سے پریم میں بندھی ہوئی ہیں میری بات سنکا انوراغ کے چرے پدویدہ کے بیچی تربھاو پرکٹ ہو چکے تھے وہ پھر سے بولا اور اپنے پتی سے ان سے بھی یہ محبت کا فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط کون بندہ ہے کون مکت ہے محبت کرنے والے کہاں بندھے ہوتے ہیں کب آزاد ہوتے ہیں بازار میں ہم پیدل گھومتے گھومتے یہ باتیں کر رہے تھے انوراغ کی بات سنکر کبھی میں حیران ہو جاتی کبھی میری بات سنکر انوراغ حیران ہو جاتا پھر گزرتا جا رہا تھا رات گہرانے والی تھی بازار میں چہل پہل کم ہوتی جا رہی تھی کیتوک ہمیں لوٹنی کی کوئی جلدی نہیں تھی تو دوستو آج کی اس کہانی کا یہ پہلا پارٹ ہے اور اس کا دوسرا پارٹ آپ اگلے اپیسوڈ میں سنیں گے کہانی پر بنے رہنے کے لیے ہمارے اگلے اپیسوڈ کو آپ ضرور پڑھئے کہانی پڑھنے اور سننے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد موسیقی 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 موسیقی